اسلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے چھپیس جنوری دو ہزار بائیس شام سوہ سات بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے لیٹس ڈیویلمنٹ تو آپ سارا دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ مہنگائی مارچ میں جو ہے نا سندھ کے وزراء کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا گفت گفت میں نے اور کر رہی تھی اچھا وہ مہنگائی کا لیکچر دے رہے تھے وہ بتا رہے تھے کرپشن بڑھ گئی ہے اچھا کمال کی بات ہے آپ دیدہ دلیری دیکھیں وہ بھائی صبحی میکموں میں کرپشن نہیں بڑی آپ اس کا مطلب ہے آپ خود اقرار کر رہے ہیں سندھ کے اندر تو کیا ایکشن لیا آپ نے یعنی وہ رول آف لوگ کے حوالے سے کرپشن کا انڈکس اپنی جائے گا باجگودہ پلا یہ تو بتا دے کہ سندھ کے اندر بھی میں بتاؤں گا سندھ کے اندر کیا اب چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے دکھ دکھ کا مقام ہے کس ڈٹھائی کے ساتھ یعنی بندہ ندامت نہیں ہے تھوڑی بہت تو شرم کر لیں آپ کیا آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کراچی کے اندر اربور بے کی کرپشن ہے سارا تو صوبائی اٹھارویں ترمیم کے بعد تو ڈبلویشن ہو چکی ہے صوبوں کے پاس آیا ہے سبجیکٹ ہے وفاق کا کتنا رول ہے وہاں پر سندھ کے اندر وہ بتا دیں آپ پنجاب کے اندر رول بتا دیں کے پی کے میں رول بتا دیں کیا ہے رول وفاق تو اٹھارویں ترمیم کے بعد تو وفاق کے پوزیشن ہی بڑی تھوڑی سی رہ گئی ہے اور کرپشن کے جتنے کیسز ہیں نیب کے سندھ کے اندر آپ کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور امید کرتا ہوں ہمارے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اس بارے میں بڑا کلیریٹی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آئیں گی لے کے چلتے ہیں آپ کو آگے اور بڑا مشہور کیس آپ کو یاد ہے نا اب کیا نام تھا ٹک ٹاکر جو ہے آئیشہ گریٹر پاک میں بس لوکی کا کیس ہے اب وہ جو ریمبو لڑکا تھا اس کا ساتھی ملزم صدام حسین کی درخواست پر زمانت کے لیے آئی تھی سیشن کورٹ میں وہ کلا دلائل کے لیے طلب کر لیے تفتیشی ریپورٹ اور ریکارڈ عدالت میں پیش کر رکھا ہے یعنی یہ وہ جس نے اس معاشرے کا ایک عجیب سا روک دکھایا تھا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ فراڈ ہے لیکن یہاں بڑے بڑے میڈیا چینلز ہیں بڑے بڑے پارٹیز ہیں عجیب وہ غریب سے یہاں الزامات لگائے لیکن آج وہ ہی میں نے بات کرنی ہے پیمبرہ کا آرڈر آیا ہے میں نے اس میں بھی گفتگو کرنی ہے اس پہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی میں گفتگو کرلوں تو زیادہ اچھا رہے گا پہلے جو رہے یہ ختم کرلیں پولیس نے تفتیشی ریپورٹ میں صدام حسین کو مرکزی ملزم کا ساتھی قرار دیا یہ سکاری وکیل نے بتایا اڈینٹ سہن جائے جو ہے نا اخلاق ہے میں نے کیس کی درخواست کی سماعت کی ہے دس دفعات کہتا ہے تھانا لا ریڈے میں مکاندبہ درج ہوا ہے اٹھائیس جنوری تک سماعت جو ہے نا ملتوی ہو گئی ہے یہ درخواست زمانت کے حوالے سے اس کے بعد یہ یہ کو تقریبا دس بارہ صفوں کا ایک آرڈر ہے پیمبرہ کا اٹھ نیڈ سو بھی چیلنج میرا خیال ہے یہ چیلنج ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا کسی اور ہائی کورٹ کے اندر یہ بنیاد طور پر آپ کو یاد ہے وہ گلے ملنے والا سین تھا اور یہ معاملہ بیسیکلی بنیادی طور پر جو ہے نا وہ تین چار لفظوں کے حوالے سے تھا آبسینیٹی انڈیسینسی اور ولگریٹی اور ویسا یہ سارے جو کچھ بھی ہیں نا ہمارے مختلف قوانین کے تحت جرم قابل دس اندازی پولیس بھی ہیں یعنی ان کو ویسی تو میں پیمبرہ کی اس بات سے تو میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں پچیس جنوری کا یہ فیصلہ ہے اور بائیس دسمبر دوہزار اکیس اور آرڈر ریلیز ہو رہا ہے پچیس جنوری یہ پیمبرہ کی اپنے طور پر نہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پیمبرہ کو ایک نظام بنانا پڑے گا ہے جب ہوا ہے تو آرڈر فوراں ریلیز ہونا چاہیے اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے یہ بائیس دسمبر سے پچیس جنوری ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ریکومنڈیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سین کی اندر جو باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ نہ انڈیسنٹ ہے اور نہ ہی آپسین ہے وولگریٹی کی حوالے سے پتہ نہیں کچھ کہا کے نہیں لیکن اتنا انہوں نے کہا دیا انہوں نے کہا کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے دینے کی ان لفظوں کی انڈیسنٹ آپسین اور امورل ایز دسمی ہز آلڈی بین پروائیڈی انڈر دی کانسٹیٹوشن لاؤ انڈی کورڈ اور اپروپیٹ فورم انہوں نے کہا ہے کہ انڈیسنٹ آپسین وولگر اور امورل جو ہے نا یہ سارا کانسل آف کمپلینٹ نے میٹڈ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ساری چیز کو سامنے رکھتا ہوئے اور ججمنٹ اسے کا ذکر کیا ہے انہوں نے پی ایلی دوہزار سترہ سن دوہزار انیس کا ذکر کیا ہے کہ کانسل آف کمپلینٹ ہی ہے کہ جس نے بیٹھ کر اس سارے بات کو فیصلہ کرنا ہے اور گائل لائن جو پیمنہ نے دی ہوئی ہے وہ ساری اس کے مطابق چلیں گی تو لوگوں کو بڑا شدید اعتراض رہنا ہے اچھا اس میں سب کمیٹی بھی بنائی اور کافی اس میں لیڈیز بھی شامل کی لیکن اس طرح کی کمیٹی وغیرہ آپ جو بھی کو بنائے نا آپ کو اس میں علماء کی رائے بھی لینی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ڈیفیکٹ ہے نا اس آرڈر کے اندر وہ یہ ہے سیبل سائیڈی کا لوگ تو آپ نے لے لی ہے اس کے اندر آپ کا دونوں مکتبہ فکر کے لوگ اس کے اندر شامل ہونے چھین لگ رہا ہے کہ ایک مکتبہ فکر کے اس میں لوگ شامل تھے اور اس پہ اعتراضات رہیں گے اس پہ اعتراضات رہیں گے بیگراؤنڈ پہ یہ آرڈر جو ہے نا وہ پورا چال رہا ہے اس میں آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ چیلنج ہوئا ہے آرٹیکل نائنٹین بھی بیگراؤنڈ پہ چال رہا ہے اسی کی دیکھیں نا آرٹیکل نائنٹین میں میں نے لفظ آپ کے سامنے میں پڑھے تھا اور میں بار بار اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کو کلیرٹی کے ساتھ ہی آجائے چونکہ اس وقت جو ضرورت ہے نا وہ آرٹیکل نائنٹین کی صحیح انفورسمنٹ کی ضرورت ہے صرف وہ پڑھ رہا ہوں کہ جہاں ریزنیبل کلاسیفک اپنے ریسٹکشن لگائی ہوئی ہے امپوز بائی لائن دی انٹریسٹ آف دی گلوری آف اسلام جو دین اسلام نے پرنسپل تیگ کی اور دی انٹیگریٹی سکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان اور اینی پارٹ دیئر آف فرینڈریلیشن وید فورن سٹیٹ پبلک آرڈر دیکھیں پبلک آرڈر آپ اس طرح کے کام دکھائیں تو معاشرے میں اجتہال تو پیدا ہوگا نا ڈیسینسی کا لفظ بھی استعمال ہے اور موریلیٹی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور ریلیشن ٹو کنٹیمٹ آف کورٹ کمیشن آف اور انسائٹمنٹ تو آن افینس جسے آپ جرم کرنے پر ہے اگر آپ اس طرح کی سین دکھائیں تو دوسرے آدمی کا دل تو کرے گا نا یعنی جو دینی معاملات کو رکھتا ہے وہ تو نہیں دیکھنا جاتا اب یہ کہیں کہ وہ آنکھیں بند کر لیں نہیں یعنی وہ یہ آپ کو یہ جو رائٹ آف لیبرٹی آپ کو یہ لائن ڈیوائیڈ آپ کو کرنی پڑنی ہے اور یہ میجورٹی کا پرنسپل اب یہ سارا کچھ نہیں دکھا سکتے آئین پاکستان یہ دھوک رہا ہے نا متعلقہ قوانین دھوک رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنٹیکل نائنٹین بیگرونڈ پر چل رہا ہے اور اس پہ میں نے نوٹ بھی بنا کے ایک دیا تھا وہ نوٹ بھی میں نے میں آپ کو ہائی کورڈ میں بھی فائل کیا اور میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس میں مختلف قوانین پاکستان پینل کورڈ اور اس خوالے سے میں نے بات کی ہوئی ہے چلتے ہیں آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں اگلے میٹر کی طرف اور یہ بڑا ہائی میجورٹی میں نے شروع میں کراچی کے کانٹیکس میں بات کی تھی لیکن ساتھ پیمرا بھی آگئی تھی اور آپ بیگرونڈ پر وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہو زیور شیور دیکھ رہے ہوں گے نا اور سابق میوسپل کمیشنر کورنگی جو ہے نا سونا نقدی سمیت گرفتار یہ کمیشنر لیول کی بات ہو رہی ہے اور جتنی مشینیں کم پڑ گئیں ان کے پاس یہ قومی اتصابیر اور راول پنڈی نے کراچی میں کاروائی کر کے نا سابق میوسپل کارپوریشن اور ساتھیوں کو سونا اور کروڑ روپے نقدی کے ساتھ گرفتار کر لیا اور نا میں اپنے بیان میں کہا بڑی کاروائی کی گئی ہے مسرور مہمن ہے اور دو ساتھی اور اکاؤنٹ آفیسر وکاش اور آڈٹ آفیسر دھرمویر یہ ہندو ہیں دونوں انہوں نے بتایا کہ کاروائی کے دوران کروڑ روپے کی ٹی ٹی کی سیدھے بھی نایب کے آتھ لگ گئی یہ تو پیسہ نکال کے باہر اور باہر سا یہ وہی طریقہ ہے مانی لانڈرنگ کا ایک علیہ دا ایشو بنے گا اور ساتھ اکرون روپے نقد برامت کیا سونے کی اینٹے بٹن ڈالرز درہم اور ریال بھی برامت کیا گئے اور برامت کی گئی رقم گرنے کے لیے نایب کو مشینوں کا استعمال کرنا پڑا بیگراؤنڈ پر تصویریں وہ ساری چل رہی ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کرنگی میوسکل کارپوریشن کے لیے آئل خریداری اور دیگر امور میں کرپشن کی گئی یہی سے سمجھئے گا کہ رشوت کر کے ٹھیکے دیا جاتے ہیں کم آئل لے کر سیدے کا زیادہ کی کارٹی جاتی ہیں یہ باتیں کر رہے تھے صوبائی وزراء وفاق کے اندر کرپشن ہے یہ صوبے کے اندر حال دیکھ لیں جالی اکاؤنٹس میں رقم ڈالی گئی اور بیروں نے ملتق ہی ملزمان کو کراچی کے اتصاب دارت میں پیش کیا گیا تین دن کا رحمانی رمان لے لیا ہے پنڈی انہیں منتقل کر دیا گیا آج نہیں تو صوبہ جو ہے اس کا رمان وہ اپنا لے لیں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ ٹی ٹیز کی حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہوئی ہیں یہاں ایک بڑا زبردست ہے یہ ایک ٹیمرا انجیکشن ہے آپ کو یاد ہوگا یہ کرونا کے کانٹیکس میں ہیں ڈرک کورٹ کے اندر غیر قانونی فروخت کرنے والے ملزمان کی درخواست پر زمانت ہوئی ہیں درخواست زمانت مسترد کر دیا دو ملزمان ہیں اسد عباس اور کیمل میندید انہوں نے واپس لے لی ہے کرونا وائرس کی پہلی لہر میں ملزمان نے ایک ٹیمرا انجیکشن کی غیر قانونی طور پر فروخت کی اور بڑی تعداد میں ایک ٹیمرا انجیکشن جو ہے نا وہ برامت ہوئے ہیں ان کے پاس سے اچھا یہ ایک اور معاملہ ہے لہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے پولیس سرویس کے رولز میں سبائی کورٹہ کی بنیاد پر ترقی نہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت ہے وفاقی حکومت حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر لیا جیسے ساجد محمود سیٹی سپ کی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے پولیس سرویس کے ایس او پیز کو اگلے او دو پر سبائی کورٹہ کی بنیاد پر ترقی سے محروم رکھا گیا قانون کے تحت پولیس افسران کو ساٹھ فیصد کورٹہ مختص کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا جی پینتیس برز گزنے کے باوجود سبائی کورٹہ پر عمل نہ کیا گیا جو غیر قانونی قدامت ہے عدالت پنجاب میں تائینات ایس پیز کو سبائی کورٹوں کی بنیاد پر اگلے عدو پر تائینات کرنے کا حکم دے اور لاہور آئی کورٹ میں ایک اور بڑا ہامیش ہوئے جیلوں میں قید غریب خواتین کو جو ہے نا مفت قانونی مداد نام فراہم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور یہ بنیادی طور پر 993 غریب خواتین کو فری لیگل ایڈ دینے سے مطالق قانون بنایا گیا تھا جیلوں میں غریب قیدی جو خواتین کو مفت قانونی جو معاونہ دنائے نا دینے سے ہزاروں خواتین جو ہیں جیلوں میں بیاروں مردگار پڑی ہوئی ہیں ایک اور معاملہ شروع میں بس اب ڈسکس کرنا چاہیے تھا رہ گیا لیکن میں بتایا تھا ہوں جوہر ٹاؤن بم دھماکہ کیس سزا پانے والی جو آئیشہ دی بی کی قید کے سماعت ہوئی ہے کل تک ملتوی کر دی ہے اور سزا موطلی اور مرکزی اپیل پر سماعت کل ہوگی ان سزاہ دہشت کے لئے دارت میں ناکافی شواہد کی بنا پر موت قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں اور شواہد کو اور سے جانچ پر تال نہیں کی گئی ہے یہ ہے اور ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور آگے لیے بڑا اہم ایشو ہے وہ شاروخ جتوئی کے کیس کی صدا کے خلاف و اپیل پر سماعت ہے اور سات سال پہلے وہ کہتے ہیں سلا ہو چکی ہے لیکن کیس کا تائینہ میڈیا نہیں کرنا ہے اس میں سیون ایٹی ہے جب سیون ایٹی ہے لگ جائے تو سلا نہیں ہو سکتی ہے یہ بڑا واضح طور پر ہے اور انہوں نے کہا کہ جو وکیل نے بتایا نا وہاں اور کیس کا تائینہ میڈیا نہیں کرنا ہے جیسے مقبول با کرنے کا آپ کو لگتا ہے کہ سبریم کورڈ ہمیں کیس میڈیا چلاتا ہے پھر وہ علاج کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا جیل کے اندرہ بھارک نے دیکھ لیا ٹی وی پہ آ چکی ہیں کوئی ایک ریپورٹ تو آنے چاہیے یہاں پتہ چل سکے شاروک جتوی جو ہے وہ جیل میں تھا یا ہسپتال میں علاج کرتا پھر رہا تھا اور کیا کچھ کرتا پھر رہا تھا اب یہ ساری باتیں ہیں اور یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں ساتھ رکنی بینچ کے حوالے سے جہاں یہ بات آ چکی ہے کہ دہشتگردی جو ہے نا کن کن جگہ اوپر نہیں لگ سکے گی اب یہ سارا اب اس کا ماضی پہ اطلاق ہونا یہ ذرا ایک بڑا مشکل سا ایک سوال ہے سوبریم کورٹ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہے لیکن شاروک جتوی جیسے کیس ہے نا یہ معاشرے میں بگاڑ کرنے والے ہیں کیس ہیں یہ تین سو گیارہ فیسات فیلرز کے کانٹیکس میں آتے ہیں اس پہ شلعہ صلاح پہ پرنسپل آنا چاہیے ایسے لوگوں کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اجازت دیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات